بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین سابق وزیر عظم اور قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی کل چار سال بعد بلاخر وطن واپسی ہو گئی جس کے بعد ملک میں سیاسی گہمہ گہمی اپنے اروج پر دکھائی دے رہی ہے لاہور میں منارے پاکستان پر جلسے سے خطاب میں حیران کن طور پر نواز شریف نے کسی بھی سیاسی یا غیر سیاسی مخالفین کے احتساب یا انتقام کا ذکر نہیں کیا جیسا کہ انہوں نے لندن میں واپسی کے اعلان کے وقت ماضی کے کرداروں کے احتساب کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مٹی ڈالنے سے معاملات اب حل نہیں ہوں گے مگر اب ان کا کہنا ہے کہ میرے دل میں انتقام کی تمنہ نہیں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرانے مضاحمتی بیانیاں کو بدل چکے ہیں ان کا کہنا تھا ہم سے پوچھا جاتا ہے ہمارا بیانیاں کیا ہے ہمارا بیانیاں اورنج لائن گرین لائن میٹروز موٹروز اور ایٹمی دھماکوں سے پوچھو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چالیس سال کا نچوڑ یہ ہے کہ سب کو آپ اسمر مل کر چلنا ہوگا مسلمی قنون بے شک ایک بڑا سیاسی اجتماع کرنے میں کامیاب ضرور ہوئی ہے لیکن آگے چل کر ابھی اس عشق کے اور بھی سیاسی اور قانونی امتحان باقی ہیں جن میں ان کے خلاف نا اہلی سمیت دیگر عدالتی فیصلے نراز عراقین نراز ووٹرز اور عوامی توقعات کا بوجھ شامل ہے چوبیس اکتوبر کو انہیں عدالت میں پیش ہونا ہے اور آنے والے دن ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے مگر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے عراقین نے ان کی واپسی کو جہاں سیاست کے لیے ضروری قرار دیا ہے تو وہی سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اعلان کر دیں الیکشن کی کیا ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے ہی حسن مرتضی کا ایک طرف کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے بغیر پیپلز پارٹی الیکشن کو ادھورا سمجھتی ہے تو دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں صرف لادلا بدلا ہے کندھا نہیں بدلا ایک طرف جہاں پی ٹی آئی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قومی مجرم کی واپسی کے لیے ریاست قانون اور انصاف کو دفن کر دیا ہے وہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو ویلکم کرتا ہوں لیکن اگر وہ آئین کے مطابق آتے تو جیل جاتے تو ان کا قد کاٹ بڑھ جاتا پاکستان کی سیاست کے بدلتے موسموں پر بالی یہ مجھا جوائن کیا ہے سائرہ بانو سینئر رہنما ہے جی ڈی اے کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں میرے ساتھ ہیں سینٹر ڈاکٹر ہمائیو محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے رانہ احسان افضل مسلم لیگ نون کے رہنما آئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ سب کے ٹائم دینے کا سائرہ جی آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں کل کا موسم ایک کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی سیاست بدل گئی ہے موسم بدل گیا ہے موسم تو بدل گیا ہے لیکن پاکستان کی اس پچیس کروڑ عوام کی قسمت کا بدل لے گی وہ اس پہ کیا کہتی ہیں آپ اسلام علیکم آپ کو انٹرس کو انٹرس سنا حیرتوں کے دریاں میں غوتہ زن تھی موسم بدل چکے ہاں جی سن رہے ہیں اسلام بات میں بارش بارش ہوئی ہے اور تھوڑی سی خنکی ہو گئی ہے کراچی میں بھی تھوڑی سی خنکی ہو گئی ہے رات کے وقت پاکستان کی آپ نے کہا کہ کل کے جلسے کے بارے میں کیا کہتی ہیں میں کہتی ہوں کہ جتنی بھی ٹی وی پروگرامز ہیں مطلب اس پہ کچھ کہنا بنتا ہے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں جے جے وہ تو کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا جلسہ کیا اور ہم پچھلا سال سارے جلسہ تو جائے بعد میں جلسے کی بات کریں گے کیا یہ جلسہ بنتا تھا کل تو ماتن کا دن تھا انصاف اور قانون پہ جو انصاف کی وہ انچے انچی امارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اس اقدام کی وجہ سے کل تو ماتن کا دن تھا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت ایک رہ بھی گیا تھا کہ ایک نہم سی امید تھی کہ شاید یہ کچھ چند ساسیں جو نہیں ہیں میبھی یہ وینٹی لیٹر سے باہر آجیں یا کروما سے باہر آجیں جو کل پتہ چلا تھے ان کو تو انتقال ہو چکا ہے تو کل اس کے اوپر بنتا تھا جیسے آپ نے علی محمد صاحب کا کہا تھا کہ اگر وہ آ کر اپنے سارے مقدمات کے جیل جاتے تو ان کا سیاسی قد کاٹ پڑتا مطلب آپ سوچئے کہ ایک شخص محترم ہے ظاہرہ بھئی عمر کے ہیں اور اپنے تین دفعہ کے وزیراعظم بھی رہ چکے لیکن وہ ان پر جرم ثابت ہو چکا تھا وہ جیل سے ہسپتال اور ہسپتال سے لندن گئے اب تو مجھے بھی زبانی یاد ہو گیا میں اتنے پروگرامز میں کہہ چکی ہوں کہ وہ علاج کے لیے گئے تھے وہ علاج کہا ہوا اور اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پر کل وہاں پر جو بائیومیٹریک اور یہ جو انصاف کے تقاضے پورے ہوئے قانونی تقاضے میں تو کہتی ہوں سلام ہے انہوں نے دبائی جانا تھا وہ ائرپورٹ پہ کیوں چلے گئے یہ سب یہ تھنب امپریشن وغیرہ لینے کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اتنا شروع میں بڑا انٹرو بتایا انہوں نے انتقام کی سیاست اور یہ اور وہ بیانیا پہلے تو ان دون والوں بچاروں کو اپنا بیانیا ہی نہیں پتا کہ ہم نے بیانیا کیا بنانے کیا بنانے ہیں ان کو تو بیانیا ایک ہائی کمیشنر بتا رہے تھے کہ یہی اولا آپ بیانیا بنائیں تو وہ بنائیں کیونکہ انہوں نے جو بیانیا بنایا تھا جو کہ مطلب جو کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت عادت میں شامل ہوتا ہے سچ بولا تھا اس سے تو منع کر آ دیا وہ کل کی میاں صاحب کی تقریر ایسی تھی کہ جیسے فیس نواز شریف صاحب کا تھا لیکن پیچھے جو تھوٹس اور آواز تھی وہ شباز شریف صاحب کی تھی لگ رہا تھا کہ ان کی کوئی لکھی بھی ساری باتیں نہ کریں لیکن میں نہیں سمجھتی آپ یا جو بھی کہتے ہیں کہ کچھ جیت صحافی جتنا مرضی کللہ پھار پھار کے اس کو بولیں وہ جس طریقے کا جلسہ تھا جس طریقے کے ایک بیان تھا اور آپ نے کہا سیاست میں کیا حل چل ہوگی ارے بھائیہ جب دیل ہوتی ہے آپ اور ہم نے کوئی شہدہ تیہ کر لیا اس میں کیا حل چل ہوگی اس میں تو دیل ہوگی آپ نے مجھے یہ آفر دی میں نے وہ آفر قبول کر لی اس میں ملک و قوم اور عوام کہاں سے آگئے ٹھیک ہو گیا رانہ حسان صاحب آپ نے سنا جو سائرہ بانو کہہ رہی ہیں اور ان کے پورے جو انہوں نے بتایا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ لوگ کے ایک ڈیل کے نتیجے میں آئے ہیں جو کہا گیا تھا نواز شریف نے وہ پڑھ کے وہاں پر سنا دیا ان کے پیچھے ذہن جو تھا وہ شباز شریف کا تھا اور وہ ریفرنس دے رہی ہیں وہ لنڈن والا بھی کے پہلے بیانیاں فرق تھا پھر بیانیاں چینج ہو گیا چینج کیا ہوا ہے کل کل نواز شریف کی واپسی سے چینج کیا ہوا ہے بس فلح الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں پاکستانی قوم کے مسلم لیگ نور کے ورکرز کے جنہوں نے ایک تاریخی استقبال میاں نواز شریف کو دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے استقبال سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک عوامی لیڈر ہیں پاکستان کے سب سے مقبول اور بڑے لیڈر ہیں اور جو فکر چار پانچ سال چار سال میں نے دیکھی یہ ساری میری بہین ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں سب کو بہت فکر تھی کہ میاں صاحب کب آئیں گے اب الحمدللہ وہ واپس آگئے ہیں تو تکلیف دیکھ کے مجھے صرف حسی آ رہی ہے کہ چار سال بلاتے رہے میاں صاحب کو اب آگئے ہیں تو یہ ناغذیر ہے ان کے لیے کہ وہ کیوں آگئے ہیں الحمدللہ دیکھیں میاں صاحب واپس آئے ہیں اور ایک بڑا پوزیٹیو انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے بڑا ایک پاکستان کے مستقبل کے لیے مصبت انہوں نے ایک بنیاد رکھی ہے بیانیاں کون سا بیانیاں بیانیاں کل دے دیا بیانیاں انشاءاللہ تعالی اس ملک کی ترقی ہے اس کو واپس اس ترقی کی راہ پر لے کے جانا ہے بیانیاں مہگائی کی کمر توڑنی ہے اس تسلسل کو برقرار رکھنا ہے جو تیرہ اٹھارہ میں تھا اور انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم کریں گے چینج کیا ہوگا ہے لیکن رانہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں میں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب بیل کے اوپر گئے باہر اپنا علاج کرانے کے لیے بیل پر اور اب وہ واپس آئے ہیں اور ان کے کہا جا رہا ہے جی پانچ سال بھی ختم ہو گئے وہ ٹائم بھی گزر گیا سارا کچھ اب ہی ایس ای فری برڈ تو مطلب اس داٹ سو مطلب کیا یہ ہے پاکستان میں پورا پروسس اور یہ پروسس صرف نواز شریف صاحب کے لیے ہی ہے یا باقی بھی کسی کے لیے یہ ہو سکتا ہے اب اس کو میں ایک ایک کو میں جو ہے ایکسپین کرتا ہوں نمبر ون دیکھیں میاں صاحب بیل پہ گئے تھے اور عدالت سے بیل پہ گئے تھے اور اسی عدالت سے میاں صاحب نے پروٹیکٹیو بیل دی انہوں نے کہا کہ میں اسی عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا آپ مجھے تین دن کی مولت دے دیں جتنی بھی مولت انہوں نے دی تین دن کی مولت مل گئی کہ تین دن بعد میاں صاحب خود اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کر دیں ان کی سزا ختم نہیں ہوئی سزا برقرار ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے دن ایک ایک پاکستانی کو یہ پتا ہے کہ جو ساکب نصار کی کوٹ تھی جو پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بانٹ رہی تھی جو وہ بھی وہ کوٹ پینامہ سے اکامہ نکالنے کے انلرد ملوث تھی وہ جو مرہوم جسٹس ارشد ملک نے زندگی میں اطراف کر لیا کہ ان کی اوپر پریشر تھا اور کوئی کرپشن نہیں تھی یہ حقائق بھی سب کو پتا چل گئے ہیں تو یہ ڈیل کس نے کرنی ہے ڈیل تو وہ کرے تو گلٹی ہے ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا وکٹمائزیشن ہوئی تو ہمیں بھائی کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے ڈیل کر کے کاندوں پہ چڑھتے تو خان آیا تھا جس حکومت کی کوئلیشن پارٹنر میری بہن تھی اور خاموش نہیں کار سال جب کچھ نہ وہ کر سکے ڈیلیور نہ کر سکے تب ڈیل تھی جب نیپی چینج ہوتے تھے جب بل وہ پاس کراتے تھے ہمیں ڈیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہم تو الحمدللہ پہلے بے گناہ تھے ٹارگٹ کیا گیا اور اس سے ملک کو نقصان ہوا ملک پیچھے گیا ملک کے ساتھ تجربہ ہوا ملک کی معیشت بیٹھی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ پوائنٹ آگیا جی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب وکٹمائزیشن کی گئی نون لی کے ساتھ بے گناہ تھے وہ لوگ اور ان کے اوپر یہ سب کچھ غلط کیا گیا آج اگر وہ واپس آ گئی ہیں اور وہ آ کے ایک نیا نیاریٹیو جو کہ اکٹھے چلنے کا نیاریٹیو ہے اس پر چل رہے ہیں کیوں آپ لوگ کو اتنا ایشو ہے ان کے آنے سے آ گئے ہیں نہ ہی آ رہے تھے تب بھی پرابلم تھی اب آ گئے ہیں تب بھی پرابلم ہے بسم اللہ احمد رہیم دیکھیں لیٹ می پوٹیٹ لائک دس پاکستان تریقہ انصاف کو یا جتنے بھی پاکستانی ہیں ان میں سے کسی کو کو کوئی پرابلم نہیں ہے میاں صاحب کے واپس آنے کے لیے کیونکہ یہ ان کو تو ادھر آنا چاہیے تھا اب جیسے رانہ صاحب نے بات کیے کہ وہ یہاں سے بیل پہ گئے تھے اور واپس آئے ہیں اور انہوں نے پروٹیکٹیو بیل مانگئے تین دن کی تو یہ یہ آدھا سچ ہے میں آپ کو ذرا پورا سچ بتاتا ہوں یہ گئے تھے بیل لے کر کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اگر نہ آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا جس پہ ان کو بیل مل گئی اور یہ چلے گئے وہ بیل کیا ملی تھی کہ چار ہفتوں میں یہ واپس آ جائیں گے یہ چار ہفتوں میں واپس نہیں آئے انہوں نے وہاں سے کوشش کی کہ ان کے extension ہوئے ان کو extension نہیں ملی جب ان کو extension نہیں ملی تو ان کو high court سے پی ایل ڈی ریفرنس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو high court نے ان کو اپسکونڈر کرا دے دیا اچھا ایک بیت یاد رکھیں اس کے بعد یہ چار سال تک یہ یاد رکھیں ہم جو دیکھتے رہے ہیں یہ کہتے تھے کہ ان کی مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ ان کو ادھر heart attack ہوئے ادھر heart attack ہوئے وہاں آپ نے اور میں نے ہم سب نے دیکھا ہے کہ یہ بیٹھ کے KFC کھاتے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پہ کسوں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے تھے ناشتوں میں ٹھیک ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو جب ہم سامنے دیکھتے ہیں اور ابھی جس طریقے سے آئے ہیں تو مجھے تو ایسے لگا تھا جہاں عثمان ڈار کے بعد صداقت عباسی کے بعد شیخ رشید کے بعد یہ ایک اور انٹرویو ہوا ہے اچھا آپ کو اس طرح ٹھیک ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا ٹھیک لیکن ڈاکٹر صاحب ساڑھے تین سال آپ لوگ کی حکومت رہی کتنی سنجیدگی سے نواز شریف صاحب کو آپ لوگوں نے واپس لانے کی کوشش کی یہ ایک سوالیہ نشان آپ کے اوپر بھی ہے جی میں آپ کو بتا ایمینے نے سوالیہ بلکل نہیں ہے اس طرح ہوا ہے کہ ان کے لیے گورنمنٹ آف یوکے کے ساتھ چونکہ ہمارے ان کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے اس وجہ سے ان کو وہاں سے نہیں لاسکے پورا کیا تھا ان کا جب پاسپورٹ ختم ہو گیا تھا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا تھا اس کی بیسز پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کو وہاں سے ابھی وہ لوگ ان کو بھیج دیں گے واپس بھیج دیں گے ڈیپورٹ کر دیں گے لیکن انہوں نے ڈیپورٹ نہیں کیا انہوں نے ان کو رکھ لیا whatever reasons یہ حکومت برتیان یہ بتا سکتی ہے ہم لوگوں نے تحریک انصاف کی گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ میں ساری کوشش کی لیکن دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جو آئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو بیل ملی ہے یہی کورٹ تھی اسی کورٹ نے کہا تھا 2022 میں کہ اپسکونڈر کے رائٹس آف سننا ختم ہو جاتا ہے جب تک واپس جیل میں نہ جائے اچھا میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں سیکشن 216 پاکستان پینل کورڈ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اپسکونڈر ہو تو اس کو جو شخص بھی اس کی مدد کرتا ہے اس کو جو اپسکونڈر کی سزائے اس کا 25% سزا ملتی ہے تو اب سوال یہ اٹھے گا ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان کو یہ رہداری کس بیسس پہ دی گئی ہے یہ ہمیں اعتراض ان کے آنے پہ نہیں ہیں ہمیں اعتراض جس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے اور پریس کانفرنس کرائی گئی ہے اور ان کو سب کچھ چھوٹ مل گئی ہے ہمیں اعتراض اس طریقے پر ہے ہمیں اعتراض اس لاؤ کو اس لاؤ کی وائلیشن پر ہے ہمیں اعتراض اس کونسٹیوشن کی وائلیشن پہ ہے ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ اپسکونڈر جس کے اوپر مختلف کیسز ہے کنوکٹڈ ہے اس کو آپ کس طریقے سے پریزنٹ کرا رہے ہیں ہم لوگوں کو امپریشن کیا دے رہے ہیں جلسے کی تو کپ جلسہ تو صرف اور صرف صرف اور صرف پاکستان طریقہ انصاف کے جلسے کی کپی تھی اس میں صرف یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کی آن ہیں آپ پاکستان کی شان ہیں آپ یہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے مفرور ہیں آپ پاکستان کے سب سے بڑے چور ہیں آپ یہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا میں آپ کا پوائنٹ آگیا لیکن اس وقت ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے سائرہ بانو کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں ابھی ڈاکٹر ہمائیو محمد لاؤ کی بات کر رہے ہیں کونسٹیوشن کی بات کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے جی سب کچھ وائلیٹ ہوا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے لیکن سائرہ جی اس وقت آج کی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے اس ریالیٹی کا سوال چھوڑے یہ جا رہا ہوں کیا اس حقیقت کے بعد جمہوریت عوام کہاں کھڑی ہے اور کون سے مستقبل کی ہم بات کر رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں بانو سے اس پہ جواب لیں گے میرے ساتھ رہیے گا سائرہ بانو جی آپ کے لیے سوال چھوڑ گیا تھا قانون کونسٹیوشن موشن لاؤ فیصلے جو کچھ تھا سزائیں وہ ایک جگہ گراؤنڈ ریالیٹی کل آپ نے منار پاکستان میں دیکھ لی عوام کیا کرے گی صورت عالمی کیا عوام کا کیا مستقبل ہے ذرا وہ سمجھا دیں پلیس جی عوام کا آپ نے کہتا عوام اور جمہوریت کا کیا مستقبل ہے دیکھیں مجھے تو جمہوریت کہیں بھی نظر نہیں آئی اور نہ اس ملک میں جمہوریت ہے خام خامے آپ لوگوں نے کہہ کہہ کہ وہ ہو گیا کہ ابھی یہاں پر ایک جمہوری ملک ہے یہ جمہوری ملک بلکل بھی نہیں ہے اگر کوئی ایک نے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے تو وہ بھی کوئی جمہوری جماعت نہیں ہے عامریت کے ساتھ میں جمہوریت نہیں پڑھا کرتی اور اب ایک سوال ہم دس بارہ سار دس بارہ جی جی سائرہ جی آپ کنٹینیو کیجئے گا جی جی یہ ابھی اتنے عرصے سے تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ سے اسی کے اوپر پرگرام ہو رہا ہے دنیا میں کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے یہی بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہم بار بار وہی ایک بات کہتے ہیں آپ اور ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف بیٹھا ہوا انسان سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اس چیز کو سمجھیں تو اس لئے کہتے ہیں کہ انسان کے کیا کہتے ہیں اس ملی کے چاروں خانے کھلے ہونے چاہیئے بات کو سمجھنے کے لئے انہوں نے کہا کہ اچھا جی وہ پہلے نہیں آرہے تھے اب آئے ہیں تو تکلیف ہو گئی جیسے وہ نراز تھے ہم سے ہم بلا رہے تھے تو وہ نہیں آئے تو اب آئے ہیں تو اب ہم نراز ہو گئے دیکھئے جب وہ گئے تھے آپ نے محمد صاحب سے بھی ایک سوال کیا کہ ساڑھے تین سال میں آپ نے کیا کیا اب میں ان دونوں کو رکھ کے آپ کو جواب دیتی ہوں بیجا انہوں نے سننا تھا کہ جی بیج دیا وہ پلیٹی لیٹس اتنی خطرناک حد تک کم ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس کے بعد پر خاجہ عاصف صاحب نے وہ ہمیشہ اندر کی بات بتا دیتے ہیں کہ تو دعواز شریف صاحب کو بجوایا ہی باجوا صاحب نے تھا اس کی کوئی تربیم ہی نہیں آئی اب دیکھئے اتنے بڑے وہ سیاسی قداور شخصیت ہیں میں تو ان کی بات پر یقین کروں گی نا کہ بھئی اگر وہ آکے ایک نیشنل ٹی وی پر بات کر رہے ہیں باجوا صاحب نے بجوایا پھر جی دوہزار انیس میں باجوا صاحب نے کہا تھا نہیں 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 انہوں نے نہیں بڑھ دی کیونکہ میرے پیوڑا ملک کے میری مرضو میں جنو بٹھاواں جنو نہ بٹھاواں پھر اس کے بعد ابھی پھر خاجہ عاصف صاحب نے کہا کہ جب پیپس پارٹی نے کوئی دبی دبی تھوڑی سی ہلکی سی جنبش کی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سولہ سال سے ہمارے ساتھی تھے کہ انہوں نے پتا تھا کہ یہ سب کچھ فکس محج تھا انہوں نے پتا سی آپ کے سامنے ہی آپ نے بھی وہ کچھ دیکھا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات نہ کریں پھر انہوں نے کہا ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا دوہزار سترہ میں بھئی دیکھئے جو جاتا ہے اس وقت پھر بٹھو صاحب سے ظلم ہوتے ہوتے یہاں تک آگے وہ غلطی کرنے کے بعد چار سال بعد آ پر ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا تھا میں تو چاہ رہی ہوں کہ ظلم ہوئے تو یہ ایک ایک مثال قائم کریں کہ اب آئیدہ کسی نے کسی ساسددان یا عوام کے محبوب لیڈر یا عوامی جماعت کے ساتھ ایسا کیا تو وہ سزار سے بچ نہیں سکتا یہ ساکیب لسار کا نام لیتے نہ انہوں نے نام پھول جندے میں وہ ان کو منع کیا وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے نام نہیں لوں گا لیکن تیرے نام کے دو حرف میرے نام نہیں ہیں کہ کبھی وہ ایک بیانیہ بھی آیا تھا کہ یہ دو نام نہیں لیں گے جب وہ مین آب کریکٹر کے نام نہیں لے رہے تو کس نے ظلم کیا اب میں کسی کے کاندھے پر سوار ہوتی تو مجھے کیوں کہیں گے آپ کو جس نے مجھے کاندھے پر سوار کروایا تو آپ کو تو اس کو کہنا چاہیے یہ تم نے کیا حال کام پکڑا ہوئے دوہر تین سال بعد کسی نے کسی کو کاندھے پر بٹھا لیتے ہو ابھی جو یہ سب آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے تقاضے دیکھئے ہم نے عوام تک ان کو بتانا ہے کہ اس ملک میں سب برابر ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے چار پانچ خاندان وہ کسی زمانے میں بائیس خاندان ہوتے تھے اب وہ خاندان بھی نہیں رہے پاہ پوری کرنے دیجئے کہ صرف وہی معورہ عدالت معورہ کانون ہیں غیر آئینی غیر کانونی شکلیں بھی ان کی ویسی چن کے لگائیں ہیں کسی نے پنجاب گورنمنٹ کی نگرانی وہ جو غیر آئینی اور کیا کہتے وہ والی حکومت ہے کہ وہ شکریوں کھڑا ہو کے آپ سلیت کر رہے ہیں لیٹا کیوں نہیں آپ پولیس والے وہاں پر کھڑے میں ہیں میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں مد کاٹیے گا کہ چون کیا شکلوں لگائیں ہیں میں وہ اندام نہیں لینا چاہتی بھئی صحیح شکلیں کام بھی فٹ اور شکلیں بھی اسی پہ بیٹھتی ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے یہ کیا ایکزمپل سیٹ کی ہے میں اپنے آنے چلی جو نسل ہے اس کیلئی کیا ایکزمپل سیٹ کر رہی ہوں کہ اگر تمہارے پاس پہاور ہے پیسہ ہے تو تم اس ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہو صحیح کی حکومت سکتے ہو کسی کی نہیں گیا سکتے اور جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے بھائی رانہ احسان صاحب جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بڑھنے میں ایک ایکزمپل سیٹ ہو کہ آئندہ عوام کے مقبول لیڈر کو آپ سازش کر کے نہیں گیا سکتے ٹھیک ہو گیا پوائنٹ آ گیا جی ٹھیک رانہ احسان صاحب ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ ایسی ایکزمپل سیٹ کرنی چاہیے لیکن مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں چوبیس کو کیا ہونے جا رہا ہے سیچویشن اتنی کوئی آپ لوگ کے لیے فلاوری سیچویشن نہیں ہے عزیزیا ہے ایون فیلڈ ہے توشہ خانہ ہے ناب ہے اس دن تو ناب کا جو پروسیکیوٹر تھا وہ خاموش ہو گیا فور گاڈ نوز وائے سیچویشن اتنی کوئی اچھی نہیں ہے کیا سرینڈر کریں گے بیل لیں گے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ چوبیس کو دیکھیں اپنے آپ کو وہ عدالت میں سرینڈر کریں گے اور پھر عدالت میں جو معاملات ہیں ان کو لیگل ٹیم ڈیل کرے گی اپیل کر سکتے ہیں میاں صاحب اپنی کنوکشن کو ان کو اپیل کیا جائے گا انشاءاللہ اور جو رستہ ہوگا یہاں یہ تو لیگل ٹیم اس کو ڈیل کر رہی ہے لیکن میں دو تین جواب دینا چاہتا ہوں جو میری بہن نے ریز کیے لیکن نمبر ایک انہوں نے کہا جی جمہوریت نہیں ہے تو جب آٹی ایس بٹھائید آ رہا تھا تب جمہوریت تھی اور جب آپ کو کاندوں پہ بٹھا کے ہوائی جہاز کے ذریعے بندے اکٹھے کر رہے تھے تب تو نہیں آپ نے کہا کہ جمہوریت تھی یا نہیں تھی اور جب آپ بل بھی ان کے کہنے پہ ٹیلی فون کالوں پہ پاس کراتے تھے تب جمہوریت تھی آپ نے تو نہیں آواز اٹھائی کہ بھئی یہ فون کالوں پہ کیوں بل پاس ہوتے ہیں یہ سینٹ میں جب نمبر نہیں پورے ہوتے تو یہ کہاں سے پورے ہو جاتے ہیں جب الیکشن چورایا جاتا ہے تب بھی آپ کو بیان دینا چاہیے تھا اب تو آپ مزہد اٹھ رہی تھی کوالیشن پارٹنر بنے ہوئے تھے وزارتیں تھیں بڑا اچھا سسٹم جا رہا تھا اب یہ بات بنتی نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو کوئی ڈیل نہیں ہے اور نہ ہم ڈیل چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو بیل ملی ہے نا پروٹیکٹیو بیل یہ کیا ہے یہ ہے کہ میاں صاحب نے سمپلی جو جب عدالت وہ مفرور تھے بلکل تھے کنوکٹڈ ہیں بلکل تھے لیکن اس عدالت میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خود سرینڈر کرتا ہوں میں عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں مجھے ہتھ کڑی نہ لگائی جائے مجھے مولت دے دی جائے کہ میں خود اپنے آپ کو پیش کروں تو یہ مولت ان کو مل گئی اور یہ کوئی اتنی انہونی قانونی طور پر نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف ان کی معافی نہیں مل گئی ان کی سزا ختم نہیں ہو گئی ہونی چاہیے ایک اور بات میں ضرور کروں گا جب نواز یہ مشرف کی اوپر ٹرائل چلا اور مشرف کو سزا ہوئی تو تب بھی آپ کی حکومت تھی آپ کو الیشن پارٹنر تھی یہ تو معافیات ہمیں نے ضرور کیے تھے ہمیں نے ہماری حکومت نے بنایا تھے ایک منٹ اس وقت تو جب آپ کے وزراء ان کو ڈیکلیئر کر رہے تھے کہ یہ ذہنی طور پر وہ بھی مرہوم ہو گئے جسٹس کہ یہ ذہنی طبازن ان کا کھو بیٹھے ہیں تب تو آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ سزا جزا ہونی چاہیے تب تو آپ خموش رہیں تو آج آپ کون سے بڑھ کے مار رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے میں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ پوائنٹ آ گیا جی سینٹر ہمائیوں مومن صاحب اس چیز کا ٹھیک مجھے ذرا اس چیز کا بتائیے گا کہ اب توہینے الیکشن کیس میں فرد جرم آئید ہونے جا رہی ہے چیرمن پاکستان تحریکی انصاف کے اور فواد چودری فواد چودری صاحب تو آج جس تکم پاکستان پارٹی ادھر وہ ترین صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حبیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب تو آپ لوگ کے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس سائیڈ پر کیا ہونے جا رہے ہیں یہ اینڈ آف تر ڈے بس آپ لوگ کے ساتھ ہی ہم لوگ پروگرام کیا کریں گے جو دو تین پی ٹی کے سینئر اینوما رہ گئے ہیں باقی کیونکہ سارے ہواوں کے رخ کے ساتھ بدل گئے ہیں دیکھیں آپ کے سوا کی جواب دیتا ہوں ایک بات کروں گا ایک بات کروں گا رانہ صاحب اور ان کی پارٹی والے پچھلے ساڑھے تین چار سال سے مسلسل جہاز کا ذکر کر رہے ہیں مسلسل چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں مجھے یہ باہ بتائیں کہ یہ کل ان کے پاس آن چودری کیوں ملنے آیا تھا ہیلیکاپٹر کی ان کا تھا ان کو شو کاؤز بھی شک رہے ہیں انہوں نے اتنی تو ان کو نہیں دیکھیں وہ شو کاؤز تو بات کی بات ہے نا شو کاؤز اور شو باز تو وہ تو ان کا بطیرہ ہے ان لوگوں کے جلسے میں پچاس لوگوں سے زیادہ کسی کے پاس فون نہیں تھا مریم نواز بیچاری چیختی رہ گئی کہ یار فون آن کرو کسی کے پاس فون نہیں ہے پھر یہاں تک ان کو کہنا پڑھا دس لاکھ کا انہوں نے دس لاکھ کا جلسہ ہے وہاں پر دس لاکھ چھوڑے دس لاکھ چھوڑے آپ سوچیں دس لاکھ جلسے میں سے دس لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں تھا مطلب خدا کا خوف کرے جی خدا کا خوف کرے اچھا اس کو بھی چھوڑ دے دس لاکھ سہی دس لاکھ سہی دیکھیں آہ آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سارا مزاق پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور جیسے آپ کہہ رہے کہ ابھی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الیکشن کمیشن توہین کیس پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں نے سارے کیسز وہ کر لیا ہے ہر ایک چیز پہ کر لیا ہے توشہ خانہ اب خود اس میں فسے ہوئے گاڑی سے نکالے نہ اپنے آپ کو وہ تو نون وہ تو بلکل ہی نہیں ہو سکتا اچھا اس کے بعد ان لوگوں نے سارے کیسز سارے جھوٹے تو آپ کس پہ یہ کر رہے ہیں اپنے ہی ایک انسان کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہی کر لے انشاءاللہ تعالی وہ بھی کر کے دیکھ لیں اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا اوکے اینڈ میں اینڈ میں لیڈر وہ ہے جو اس ملک میں بیٹھ رہے ہیں اب ہم چیئرمن کپتان کو کیوں پسند کرتی ہے لیڈر ہے اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے مل سے باہر نہیں کیا نہ ڈیل کر کے کیا ہے نہ ڈیل کر کے آیا ہے اپنے اپنے تلے بازو پہ کھڑا ہوئے اس جگہ پہ جو کر سکتے ہو کر لو پوری کوشش کر رہے ہیں ہر لحاظ سے کر رہے ہیں یہاں تک کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دیئے طریقہ انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے سائرہ جی ٹھیک دوکس اب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے جی ٹھیک اس سے زیادہ الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کیسے میں تو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ختم کر دیا نا اب اس کے اوپر تین بندیں بٹھاؤ اور مرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا مجھے صرف ایک لاسٹ کومنٹ سائرہ جی سے لے لینے دے سائرہ جی مزاک ہو رہا ہے اس ملکے ساتھ جمہوریت کا مزاک ہو رہا ہے آگے امید کیا ہے امید کچھ تو بتائیں آپ تینوں کی باتوں سے تو میں میوس ہوتا نظر آ رہا ہے سائرہ جی رانہ صاحب سن رہی ہے رانہ صاحب بعض باتیں انسان سمجھنے کے لیے سن لے تو زیادہ اچھی باتیں ہر وقت ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا میں نے آپ سے یہ کب کہا کہ جب آپ نے کہا کہ آر ٹی ایس بیٹھے ہیں یہ ہوا وہ ہوا تو میں نے آپ کو کب بولا کہ یہ دو عزار بائیس سے جمہوریت ختم ہو گئی ہے میں نے کہا کبھی تھی ہی نہیں بات کو سمجھیے کبھی تھی اور آپ نے کہا کہ کیا ہوگا منصور صاحب آپ نے کہا کہ الیکشن وغیرہ یہ وہ اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جائیں گے دیکھیں چوبیس کو کیا ہوتا دیکھیں ہمیں استقبال سے ہی پتا چل گیا آپ کو استقبال سے پتا چل گیا اور خوشوی سے پتا چل گیا کہ پکا ہوا ہے کھانا اب مطلب اس کو بار بار ساول کو کیا چیک کریں گے بیگ پار ہے جس طریقے میں بتا رہی ہوں یہ کچھ نہیں ہونا دیکھیں ابھی کوئی مجھے تو دیکھیں اللہ کرے الیکشن ہو جائے اللہ کرے جی انشاءاللہ اللہ کرے کہ جمہوریت میں سے ہم کیوں کہہ رہے گے اللہ کرے جمہوریت تو پنجاب اور کے پی کے کیا ہمارے ملک کے سورے ہیں سائرہ جی میرے پاس ٹائم بلکل ختم ہو گیا جی آج کے لیے ہم ویری گریٹفل جی سائرہ بانو رانہ احسان افضل سے باکٹر بائیو مومن صاحب بہت شکریہ آپ سب کا ناظرین ایک بریک لیپ تنجی میں ساتھ رہیے گا ناظرین پنجاب پولیس کو لے کر پاکستانی عوام کے ذہن میں بہت سے خدشات اور شکایات رہتی ہیں میں ہمیشہ سے اس عمل کا دائی رہا ہوں کہ اچھی پرورش اچھی تربیت اور اچھی ٹریننگ ایک اچھی اور پائیدار نسل کو پروان چڑھاتی ہے حالیہ دنوں میں میں نے پولیس کالیچ چونگ اور پولیس کالیچ سہالہ میں پبلک پولیس اور میڈیا کے موضوع پر ٹریننگ سیشنز کرائے اس وقت پنجاب پولیس کے پروبیشنرز اور پروموشنرز پر جس طرح دپارٹمنٹ کی طرف سے فوکس کیا جا رہا ہے وہ ایک اچھے پولیس کلچر کی اکاسی کرتا ہے بلا شبہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور پولیس کلچر اور ریفارمز کو لے کر خصوصی دلچسپی لے رہی ہیں جو کہ قابل تحسین ہے پنجاب پولیس کالیچ چونگ میں ترقی پانے والے سب انسپیکٹرز انسپیکٹرز سینئر وارڈنز اور ڈی ایس پیز شامل تھے ان ٹریننگ سیشنز کے ذریعے جس طرح زمینی حقائق کے مطابق ایک اوپن اور سنجیدہ ڈائلوگ کی ضرورت تھی اس پر کام اب ہو رہا ہے جو کہ خوش آئند ہے پولیس کالیچ چونگ کے کمانڈنڈ محبوب اسٹم لیلہ کی ذاتی دلچسپی بھی اہمیت کی حامل ہے اس کے بعد جب میں پروبیشنر سب انسپیکٹرز اور محکمانہ پروموشنز پانے والے انسپیکٹرز اور ڈی ایس پیز کو ٹریننگ کرانے کے لیے پولیس کالیچ سہالہ گیا تو اڈشنل آئی جی ٹریننگ تاریخ چوہان خود وہاں موجود تھے اور جس طرح وہاں ایک اوپن انٹریکٹیو سیشن ہوا میرے خیال میں اس سے پہلے ایسے اقتامات کی مثال نہیں ملتی مجھے ان دو سو چالیس پڑے لکھے پروبیشنر سب انسپیکٹرز جو کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کی سوچ جن کے الفاظ کچناو جن کی باڈی لانگویج کو دیکھ کر کامیاب ہوتے پاکستان کا خواب ست ثابت ہوتا محسوس ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ایک بہترین مثال میرے مشاہدے میں آئی کہ پولیس کالیس حالہ میں ہونے والی تمام ٹریننگز اور سیشنز کو نہ صرف کمانڈنڈ اشفاق احمد خان خود مانیٹر کرتے ہیں بلکہ فیلڈ ورک کے چیلنجز کو لے کر خود لیڈ کرتے نظر ہے پولیس کلچر کو بدلنا کبھی بھی وان سائیڈیڈ سٹوری نہیں رہی جہاں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہیں یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ جس طرح محنت اور فوکسٹ اپروچ کے ساتھ ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ تاریخ جوہان اور ان کے کمانڈنڈ پولیس کالیج میں دن رات محنت کر رہی ہیں یقینا ہم آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں ایک بہترین پولیس فورس کے ساتھ ساتھ تھانہ کلچر میں بہتری عوام اور پولیس کے درمیان ڈسکنیکٹ کو ختم ہوتا دیکھیں گے میرے خیال میں یہی وہ ضروری ریفارمز ہیں جن کی پنجاب پولیس کو اشد ضرورت ہے انصور عظم قضی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ